میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اور تیر جو کہتے ہیں کف اب یہ تھنڈی کے دن ہوتے ہیں تو تھنڈی کے دنوں میں شریر میں کف سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے کف سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے تو کف کا اثر ہماری جٹھر اگنی پر ہے کف کو جندگی پر شانت رکھنا ہے شمیت رکھنا ہے سم عوستہ میں رکھنا ہے تو سب سے اچھی چیز جو انہوں نے بتائی ہے بیسے تو سیکڑوں ہیں لیکن میں سب سے اچھی چیز پہلے بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں نمبر ایک کی چیز ہے کف کو شانت رکھنے کے لیے وہ ہے گڑ اور آبلک کر کے انہوں نے ایک چیز بتائی ہے شہد تو وہ کہتے ہیں کہ جو شہد کھا سکتے وہ شہد کھائیں جو نہیں کھا سکتے وہ گڑ کھائیں گڑ کف کو کیسے شانت رکھے گا آدھونک ویڈیان کی جانکری کچھ میں آپ کو اس میں جوڑنا چاہتا ہوں کف جب بھی بگڑتا ہے تو شریر میں ایک تتکی بہت کمی آ جاتی ہے وہ ہے فوسفورس کیمیکل ہے یہ جب بھی کف بگڑے گا تو آپ سمجھ لو آپ کے شریر میں فوسفورس کی کمی ہے اور فوسفورس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے آرسینک آرسینک ویسے تو شریر میں نہ رہے تو اچھا ہے لیکن بہت معمولی ماترہ میں رہے تو فوسفورس کو طاقت دیتا ہے یہ آرسینک فوسفورس کا کمپلیمنٹری ہے آرسین یہ کیمسٹری کی بات اب آپ سمجھ لیجئے کہ کف آپ کے شریر میں بڑھ گیا اس کا معنی فوسفورس کم ہو گیا تو باگ وٹی جی نے کتنی کتنی انٹیلیجنسی سے چنا گڑھ کھاؤ ہم نے گڑھ کو جب ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں تو اس میں سب سے زیادہ فوسفورس ہی ہے گڑھ میں سب سے زیادہ فوسفورس حالانکہ اس میں تھوڑا ماترہ میں آرسینک بھی ہے لیکن فوسفورس اس میں سب سے زیادہ ماترہ میں ہے اور گڑھ جو بنا ہے نا کس سے بنا ہے گنے کے رس سے تو گنے کے رس کو ٹیسٹ کیا تو پتا چلا گنے کے رس میں فوسفورس ہے لیکن گنے کے رس سے زیادہ گڑھ میں ہے گنے کے رس میں بھی فوسفورس ہے لیکن اس سے زیادہ گڑھ میں ہے تو کیا کیا ہم نے گنے کے رس کو گرم کیا تو گرم کرنے کی جو پرکریہ ہے اس میں فوسفورس گھٹا نہیں بڑھا یہ پتا نہیں کیا حدود بھی گیا تو باگ وٹی جی نے یہ نہیں کہا کہ گنے کا رس پی ہو انہوں نے کہا گڑھ کھاؤ گنے کے رس کو بھی وہ کہہ سکتے تھے کیونکہ فوسفورس اس میں ہے لیکن گنے کے رس سے جیدہ بہتری نستطی کا فوسفورس گڑھ میں ہے جو سب سے جلدی حجم ہوتا ہے یہ گڑھ ایسی عدود چیز ہے جو ایک دن کے بچے کو بھی کھلایا جا سکتا ہے ایک دن کے بچے کو آج بچہ پیدا ہوا آپ شام کو اسے گڑھ دے سکتے ہیں تو آپ جو ہیں ایک ایسی استطی میں ہیں جہاں آپ کے پاس کئی چیزیں اپلبد ہیں ان میں سے بھاگوٹی جی چن کر دے رہے کہ دیکھو یہ ہے اب گڑھ بنانے کے پہلے ایک اور چیز بنتی ہے جس کو مراتی میں کہتے ہیں کاکوی ترل گڑھ کہیے اس کو راب کہتے ہیں کئی لوگ اس کو راجستان میں راب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گڑھ اور راب میں آپ کے پاس اگر چوائس ہے تو راب کھائیے وہ گڑھ سے بھی جادہ اچھی ہے تو راب ہم نے بنوائی اور اس کو ٹیسٹ کیا لیبریٹری میں تو گڑھ سے بہترین استطی کا فوسفورس راب میں ہے تو آپ کی جندگی کا اس کو حصہ بنا لیجے کف کی جندگی میں تکلیف کبھی بھی نہیں آئے جو آپ راب اور گڑھ کھائیں یہ آپ کی جندگی کا حصہ ہو جانا چاہیے اب آپ پوچھیں گے جی کون سا گڑھ کھائیں بجار میں کئی طرح کے گڑھ ہیں ایک گڑھ ہے جو بہت گورے رنگ کا ہوتا ہے سفید سفید ہوتا ہے جو گڑھ کا رنگ جتنا زیادہ ساف وہ اتنا ہی بڑا جہر آپ کہیں گے جی یہ گڑھ تو بہت ہی بڑیا ہے ایک دم سفید یہ سفید رنگ کے چکر میں ہم برباد ہو گئے جب سے انگریج آئے نا ہمارے دماغ میں بھود گز گیا ہر چیز ہمیں گوری چاہیے ہر چیز گوری ہر ایک رنگ سفید چاہیے میں رویوار کا اکھوار جب پڑھتا ہوں انہوں نے تو میٹریمونیل کولمز آتے ہیں سب کو گوری پتنی چاہیے بھلے چاہنے والا چککٹ کالا ہو اس کو گوری ہی چاہیے بھاگ بھٹی جی کہتے ہیں پرکرتی میں جن چیزوں کا رنگ جتنا زیادہ سفید ہے وہ اتنی ہی آپ کے لیے انکول نہیں ہے تو پرکرتی میں گنہ ہے نا گنے کا رس کبھی بھی سفید نہیں ہوتا آپ نے تو دیکھا ہے نا اچھے سے گنے کا رس تو ہرا ہرا ہی ہوتا ہے پھر یہ سفیدی کہاں سے آئی میں آپ کو بہت ونمرتہ پوروک کہتا ہوں یہ سفیدی آتی ہے نرما واشنگ پاؤڈر سے اور آپ کو اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کبھی وشواس کریں یا نہ کریں لیکن سچ یہی ہے کہ گڑ بنانے والے آپ کا جو سفیدی کا لالچ ہے نا سفیدی کے پرتی آپ کا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتنا نرما ڈالتے ہیں اتنا واشنگ پاؤڈر اس میں ڈالتے ہیں گنے کے رس میں کہ وہ گڑ کا رنگی بدل جاتا ہے تو یہ سفید گڑ ایک دم وائٹ کلر کا گڑ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے بہت ہی خراب ہے تو پھر آپ کہیں گے جی گڑ کون سا اچھا ہے گڑ کا جو نیچورل کلر ہے وہ وہی ہے جو چوکلیٹ کا ہوتا ہے چوکلیٹ آپ نے دیکھی ہے جس رنگ کی چوکلیٹ ہے رنگ وہی گڑ کا سب سے اچھا تو گڑ جب لائیں کھرید کر کھانے کے لیے تو دکان والے کو بول کر لائیے کہ بھائی ہم کو یہ سفید والا نہیں چاہیے تو کہے گا کون سا چاہیے تو وہ جو کالا کالا سا تھوڑا چوکلیٹی کلر کا گہرے لال رنگ کا وہ دے دو تو وہ بھی ہے اس کے پاس وہ اندر رکھتا ہے کیونکہ وہ اسے معلوم ہے آپ لینے والے ہیں نہیں اسے تو وہ اندر رکھتا تو ہے آپ جب مانگو گے تو وہ وہی لے کے آئے گا یہ گڑ جہاں سے بھی بند کر آ رہا ہے وہاں پھر سندیشہ جائے گا یہ سفید بند کر دو کوئی مانگ نہیں رہا کوئی لے نہیں رہا سب کو اب وہی چاہیے تو گڑ کی سپلائی بدل جائے